اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین حضرات میں ہوں نصیم اختر مراد آبادی آپ کی خدمت میں امید ہیں آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے اللہ آپ کو خوش رکھیں آباد رکھیں معلومات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں معلومات ہے آج کی یہ کہ ٹائمنگ کو لے کر کے لوگ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں کہ آپ پھر ٹائمنگ ہمارا زیادہ سے زیادہ ہونا چاہے ناظرین اکرام اگر آپ کا ٹائمنگ پانچ منٹ سات منٹ چار منٹ ہے تو پھر یہ ٹائمنگ آپ کا کم نہیں ہے یہ ٹائمنگ ٹھیک ہوتا ہے ہاں اس کو آپ جو اور آگے بڑھا سکتے ہیں ٹائمنگ کم ہونے کا صحیح معاملہ وہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک منٹ آدھا منٹ تیس سگر اس طرح سے جو ٹائمنگ ہوتا وہ کم ہوتا ہے آج میں آپ کو ایک ایسا فارمولا بتا رہا ہوں آپ کا ٹائمنگ کم ہے لیکن زیادہ کم نہیں ہے زیرو لیول پر نہیں ہے بلکہ کم ہے تو ایسے کم ٹائمنگ کو آپ آگے بڑھا سکتے ہیں یا ٹائمنگ آپ کا ٹھیک آگے چل کے کمنا ہو جائے بوڈی کی طاقت کم نہ ہو منی ہمیشہ گاڑی رہے گا تو ایک ایسا فارمولا جو آپ کے ٹائمنگ میں خاص کر کام کرے گا آپ کو لینی ہے اسگند ناغوری کونج کے بیچ کی گری بغیر چھلکے کی پٹنگن کے بیچ چھوٹے گوکرو تالمخانے کے بیچ بدھارہ شتاور اور مولیٹی ان ساری چیزوں کو آپ کو لینا ہے پچاس پچاس گران باریک کر کے پورڈر بنالیں اور اس میں آپ جو ہے تین سو گران دھاگے والی مصری بھی پیس کر کے ملا دیں یہ آپ کا پورڈر بن کر کے تیار ہو گیا ایک چم بچ پورڈر لینا صبح ناشتے سے پہلے اور تھوڑے سے یعنی کہ آدھا ایک چم بچ گھی میں اس کو اچھے سے ملائیں اور ملانے کے بعد چاٹ لیں اور اوپر سے ایک گلاس دودھ پی لیں اسی طرح سے آپ کو رات کو شام کو سو تے ٹائم پر کرنا کھانا ہونا کھانے کے ایک جڑھ گھنٹے کے بعد میں ایک چم بچ پورڈر لینا ہے اس کو ایک چم بچ گھی میں ملا کر کے شاٹ کے اوپر سے دودھ پی لینا ہے چالیس دن آپ اس کام کو کیجئے کھٹی چیز پکوڑی سموسہ پرانٹھا ان چیزوں کا پرہیز کرتے ہوئے تتقریباً جو ہے کم سے کم پندرہ بیس دن بیوی سے ملقات نہ کریں موائل پہ ایسی ویسی چیزیں دیکھیں اپنے ذہن کو پاک و صاف رکھیں ان سارے پرہیز کے ساتھ چالیس دن استعمال کر کے دیکھیں منی مکھن سے زیادہ گاڑھا اور ٹائمنگ پر آپ کے یہ بہت زیادہ فرق ڈالے گا دو جو شوکین مزاج لوگ ہیں ان لوگوں کے ایسی چیزیں استعمال کرنا چاہئے کچھ چلتے چلتے ایک بات اور سنتے جائی یہ ہو سکتا ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر کام آ جائے اپنے ہاتھوں سے کسی کری میں اسپیڑے کا استعمال کرنے کی وجہ سے نسے کمزور ہے منی پتلی ہڑھی لاپن ہے دھاتی ہے تلام کی بیماری ہے یہ عورتوں کو سفید پانی کی شکایت ہے یہ بچے دانی اترنے کا مرض ہے اپنا وزن بڑھانا یا گھٹانا چاہتے ہیں آپ کے اس پر ہم کمہیں یا ببصیر کا مرض ہے فہم اس سے سمپرک کر سکتے ہیں دوائی دیسی جڑی گھوٹی سے تیار کی جاتی ہے جہاں بھی آپ چاہیں گے انڈیا میں آپ کو پہنچا دی جائے گی نمبر آپ میرا سامنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں بہرحالی جو میں نے آپ کو فارولہ بتایا ہے بتانا میرا کام کرنا آپ کی ذمہ داری شفاہ دین اللہ کے اختیار میں سلام علیکم